ہالو دیو سٹوڈنس آج ہم کوششن کریں گے ہمارے پاس اگر بریانس دیا ہے تو ہم اس سے سٹینڈر ڈیویشن کیس طرح سے کلکلیٹ کریں گے جیسے مین ایکس ہے ہمارے پاس 2.5 مین بائی ہے 40 اینڈ بریانس دیا ہے ایکس کا 9 بریانس بائی کدیا ہے 36 سٹینڈر ڈیویشن ایککل ٹو انڈر ڈویٹ ویریانس یعنی کہ سٹینڈر ڈیویشن کتنا نکلے گا آپ کا جو انڈر ڈویٹ ویریانس ہوگا اگر سٹینڈر ڈیویشن ایکس نکالنا ہے تو ویریانس آف ایکس کتنا ہے آپ کے پاس 9 یعنی کہ سٹینڈر ڈیویشن نکلے گا 3 اسی طرح اگر سٹینڈر ڈیویشن بائی نکالنا ہے تو ویریانس 36 کا اپنے انڈر روٹ نکالنا ہے سٹانڈر ڈیویشن بائی نکلے گا 6 اب ہم نکالیں گے ریگریشن ریگریشن بائی آن ایکس کے اوپر تمہارا پاس فارمولا ہے بائی مائنس ارثمائٹیکل مین او بائی سیریز اکل ٹو بی بائی ایکس ایکس مائنس مین ایکس بائی مائنس مین بائی آپ کے پاس 40 اکل ٹو بی بائی ایکس ایکس کیسے نکلے گا آر سٹانڈر ڈیویشن بائی اپون ملٹیپلائی بائی سٹانڈر ڈیویشن ایکس یعنی کی ایکس مائنس آرثمائٹیکل مین آف ایک سیریز بائی مائنس 40 ایکل ٹو آر کتنا ہے اس میں آر کی ویلیو میں نے بتایی نہیں آر جو ہے وہ 0.8 ہے تو 0.8 ملٹیپلائی بائی سٹانڈر ڈیویشن بائی 6 اپون سٹانڈر ڈیویشن ایکس کا 3 ہے ایکس مائنس مین ایکس آپ کے پاس 2.5 ہے تو بائی مائنس 40 تو ہم کیا کریں گے 0.8 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 ہے تو 4.8 دیویشن بائی 3 آئے گا ایکس مائنس 2.5 اور اس کو جب ڈیویشن بائی کر دیں گے ہم 3 سے تو ہمارے پاس نکل کرائے گا 1.6 تو بائی مائنس 40 ایکس مائنس 2.5 تو بائی کی ویلیو کتنی ہوگی 1.6 ایکس مائنس ملٹیپلائی بائی 2.5 یعنی کہ آپ کے پاس 4 آئے گا 4 پلس 40 تو آپ کے پاس بائی کی ویلیو آئے گی 1.6 ایکس پلس آپ کے پاس 36 چھیک ہے اب ہمارے پاس question میں بولا ہے calculate the yield when rail fall is 29 یعنی calculate by value جب ایکس کی ویلیو کتنی ہے ایکس کی ویلیو دی ہے 29 سو ہم ایکس کی جگہ پہ 29 ہم calculate کر لیں گے سو ہم آپ کے پاس جو ہے اگر ہم اس چیز کو constant مانتے ہیں اگر by equal to 1.6 ایکس calculate کرنا ہوگا تو 1.6 ملٹیپلائی بائی 29 تو آپ کیا کروگے 1.6 ملٹیپلائی بائی 29 کروگے تو 46.4 by equal to 46.4 آ جائے گا اگر آپ پوری total yield نکالوگے تو 46.4 پلس 36 یعنی کہ yield آپ کی total بائی کی ویلیو جو آئے گی پلس 36 کر کے آپ کی پاس 82.4 نکل کے آ جائے گی تو اس طرح سے جو آپ کی standard deviation سے آپ variance کس طرح سے calculate کرتے ہو sorry variance دیا ہے تو آپ standard deviation کیسے calculate کرتے ہو تو آپ اس کا squaring کر دوگے squaring question کریں گے موسیقی